ڈی ایسٹورنٹس اسلام علیکم آج ہم نوز اور چنگ کے بارے میں پڑھیں گے یہ سینس آرگنز ہم پڑھ رہے تھے کلاس تری اور یونٹ فرسٹ اوکسور پرامری سائنس کے لیسن ہم پڑھ رہے تھے تو آج ہم نوز اور چنگ کے بارے میں پڑھیں گے مینی ٹنگز بہت ہی چیزیں گیو آف خارج کرتی ہیں سمیلز سمیلز بوئیں سینس خوشبوئیں اور بوئیں اب سمیلز جو ہے یہ اچھی بھی ہو سکتی ہیں بری بھی ہو سکتی ہیں سمیلز کو دونوں سینسز میں لیا جا سکتا ہے سینس صرف خوشبو کو بولتے ہیں اور آرڈرز یہ بھی اچھی بھی ہو سکتی ہیں بری بھی ہو سکتی ہیں تو مینی ٹنگز بہت ہی چیزیں گیو آف سمیلز سینس اور آرڈرز تو ہم اس کو کیونکہ سمیلز کا مطلب بھی خوشبو ہوتا ہے smells کا مطلب بوئیں ہوتی ہیں یا بو ہوتا ہے scents کا مطلب خوشبوئیں ہوتی ہیں اور orders کا مطلب بھی بو ہوتی ہے اس میں خوشبوئی ہو سکی ہے تو ہم نے ہمیں اس کا مطلب آ گیا تو اب ہم نے یہی words ہی use کرنی ہے translation میں smells, scents and orders many things بہت سی چیزیں اس کو ہم translate کر لیں گے give off خارج کرتی ہیں بہت سی چیزیں smells, scents اور orders خارج کرتی ہیں یہ translation آپ نے اس انداز سے کرنی ہے these smells کیسے خارج کرتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کچھ چیزوں کی smell نہیں ہوتی کچھ چیزوں کی scent نہیں ہوتا کچھ چیزوں میں orders نہیں ہوتی تو آپ دیکھیں کچھ چیزوں میں لیکن ہوتی ہے ٹھیک ہے نا آپ دیکھیں کسی vegetable میں بھی ہوتی ہے کسی fruit میں بھی ہوتی ہے ہوتی ہے نا تو these smells یہ smells travel کیسے آتی ہیں ہمارے through the hair یہ ہماری nose میں کیسے آتی ہیں یہ smells کہتے ہیں these smells travel through the hair دیکھیں کسی نے perfume لگایا ہوا ہو اور کافی دور ہوا ہم سے ہمیں دور سے ہی خوشبو آ جاتی ہے تو کیسے پتہ کیسے آ جاتی ہے تو یہ جو smells ہوتی ہیں یہ ہماری یہ جو air ہوتی ہے نا ہمارے یہ اس کے ذریعے سے آتی ہیں وہ اس پر travel کر کے آتی ہیں اس air پر تو these smells یہ smells travel through the air ہوا میں سے سفر کر کے آتی ہیں ہوا میں سے سفر کر کے آتی ہیں ٹھیک ہے travel کر کے آتی ہیں the nose ہماری nose کی اندر نرز ہوتی ہیں receive یہاں پر s نہیں آئے گا آپ لوگ اپنی بک میں s کٹ کر دیں یہ printing mistake ہے تو receive ہے کہ یہاں پر نرز آ رہا ہے تو نرز plural ہے تو اس کے ساتھ verb کے ساتھ ہم s نہیں لگاتے تو اس لئے یہاں پر اپنی بکس میں s کٹ کر دیجئے the nose in the nose ناک کی نرز اب ناک میں نرز ہوتی ہیں تو آپ اردو میں ہم کہیں گے ناک کی نرز receive حاصل کرتی ہیں these smells in smells کو تو یہ smells کہاں آتی ہیں ناک کی نرز میں آتی ہیں آپ یوں بھی لسکتی ہیں ٹھیک ہے یہ smells ناک کی نرز میں آتی ہیں پھر کیا ہوتا ہے the brain tells us پھر ناک کی نرز میں جیسے ہی آتی ہیں تو یہ ایک میسیج چلا جاتا ہے برین کو برین کو میسیج چلا جاتا ہے پھر برین tells us دماغ ہمیں بتاتا ہے if the smells are pleasant or not کہ smells اچھی ہیں یا اچھی نہیں ہیں برین ہمیں بتاتا ہے if کا مطلب یہاں پر اگر نہیں کرنا if کا مطلب یہاں پر کریں گے برین ہمیں بتاتا ہے کہ the smells are pleasant or not کہ smells اچھی ہیں خوشگوار ہیں یا خوشگوار نہیں ہیں اچھی ہیں یا نہیں ہیں ٹھیک ہے دماغ ہمیں بتاتا ہے کہ smells اچھی ہیں یا نہیں ہیں اس کا بات ہے tongue tongue زبان the tongue helps us tongue ہماری مدد کرتی ہے زبان ہماری مدد کرتی ہے to taste things چیزیں چکنے میں دیکھیں ہم زبان زبان جو ہے وہ وہ ہمیں بتاتی ہے کہ کسی چیز کا ذائقہ کیسا ہے the tongue helps us زبان ہماری مدد کرتی ہے today's things چیزیں چکنے کے لیے یہ چیزیں چکنے میں the tongue is covered زبان کے اوپر ہوتے ہیں covered ہوتی ہے زبان covered ہے یعنی زبان کے اوپر ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں with tiny pores چھوٹے چھوٹے مسام ہوتے ہیں the tongue is covered with tiny pores تو ہم کہیں گے زبان کے اوپر چھوٹے مسام ہوتے ہیں یا pores ہوتے ہیں پورز آپ کو بتائیں گے کیسے ہوتے ہیں مائیکروسکوپ سے آپ دیکھیں گے کیسے pores ہوتے ہیں آپ کو دکھائیں گے یہاں لیب میں the tongue is covered یعنی ڈھکی ہوئی ہے مطلب ہے پوری زبان کے اوپر pores ہوتے ہیں tiny pores چھوٹے pores ہوتے ہیں تو اس کا مطلب آپ یہ کریں گے the tongue is covered with tiny pores پوری زبان پر ہم یہ کریں گے پوری زبان پر چھوٹے چھوٹے مسام ہوتے ہیں اور مسام کو آپ نے بولنا ہے pores which tastes different things جو مختلف تیزوں کا ذائقہ چکتے ہیں کون ذائقہ چکتے ہیں tiny pores کہاں پر یہ pores ہوتے ہیں اور یہ ہمیں مائکروسکوپ سے نظر آسکتے ہیں اگر ہم مائکروسکوپ کی help سے دیکھنا چاہیں تو which tastes different things جو مختلف چیزوں کو چکتے ہیں کون چکتے ہیں pores یہ tiny pores پھر کیا ہوتا ہے پھر یہ جیسے چکتے ہیں تو ایک میسیج چلا جاتا ہے برین کی طرف اور ہے اور یہاں مطلب ہے کہ we can tell ہم بتا سکتے ہیں کہ something is sweet کہ کوئی چیز میٹھی ہے سور سور کھٹی بیٹر کڑوی سالٹی نمکینی سے سالٹی بھی بولتے ہیں اور سالٹی بولتے ہیں سالٹی امریکن اور سالٹی بریٹیش اور ہوت یا گرم we can tell ہم بتا سکتے ہیں کہ کوئی چیز میٹھی کھٹی کڑوی نمکین یا گرم ہے the tongue also helps us زبان ہماری مدد بھی کرتی ہے کس میں بات کرنے میں بھی زبان بات کرنے میں بھی ہماری مدد کرتی ہے ٹھیک ہے جب ہم بات کرتے ہیں تو زبان بھی دیکھے موف کر رہی ہوتی آگے ہے skin the skin helps us skin ہماری مدد کرتی ہے to feel محسوس کرنے کے لئے دیکھے آپ کسی چھنڈی چیز پر ہم ہاتھ لگاتے ہیں یا ہماری باڈی ٹچ ہوتی ہے تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ چھنڈی چیز ہے یا گرم چیز سے ہماری باڈی ٹچ ہوتی تو ہمیں پتا چل جاتا ہے تو یہ ہمیں محسوس کرنے میں مدد دیتی ہے کون skin the skin helps us to feel guilt محسوس کرنے میں ہماری مدد کرتی ہے just under the surface of the skin جو جو ہماری skin ہے body skin ہے اس کے بالکل نیچے ذرا سا نیچے جیسے ہی skin ختم ہوتی اس کے نیچے کیا ہوتا ہے are the ends of nerves nerves کے ends ہوتے ہیں سیرے ہوتے ہیں ٹھیک ہے nerve endings اسے بولتے ہیں nerve endings یعنی nerves کے سیرے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں when we touch something جب ہم کسی چیز کو touch کرتے ہیں ہماری body کسی چیز کو touch کرتی ہے تو کیا ہوتا ہے the nerve endings جو nerve کے سیرے ہیں send a message ایک پیغام بھیجتے ہیں یعنی خود بخود پیغام چلا جاتا ہے nerve endings کے ذریعے سے پیغام چلا جاتا ہے کام پر to the brain دماغ کو the nerve endings send a message nerve endings پیغام بھیجتے ہیں to the brain دماغ کو translate تو ہم اس طرح سے کر رہے ہیں لیکن ہوتا کیا ہے کہ nerve endings سے خود بخود دماغ کو ایک فورا سے message چلا جاتا ہے پھر اس کے بعد جو brain ہے وہ آپ ایک message دیتا ہے کسے skin کو اور وہ بتاتا ہے کہ آپ نے اس چیز کو touch کیا ہے ہم محسوس کر سکتے ہیں کیا heat گرمی cold سردی pressure pressure دباؤ and pain اور درد تکلیف ہم گرمی سردی دباؤ اور درد کو محسوس کر سکتے ہیں we can feel ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ something is if something is hard or soft کہ کوئی چیز سکت ہے یا نرم دیکھیں آپ کسی چیز سکت چیز کو ہاتھ لگا کر دیکھیں ٹچ کر دیکھیں تو آپ پتہ چلے گا کہ کسی ہارڈ چیز کو آپ ٹچ کریں اب یہ کیسے ہوگا آپ کی skin نے ٹچ کیا لیکن ٹچ کرنے سے فورا ہی جو nerve endings ہیں ان کی ذریعے سے message پہنچ جاتا ہے brain کو پھر brain ہمیں بتاتا ہے کہ جس چیز نرم چیز کو ٹچ کیا ہے تو ہم محسوس کر سکتے ہم ہر اور سوٹ کوئی چیز سخت ہے یا نرم اس کے بعد ہم اس کے کوئیسنز کریں گے نیکس ویڈیو میں نیکس لیسن میں تو آج آپ نے یہی اس کی ٹرانسلیشن کرنی ہے اور اس کی ریڈنگ کرنی ہے